جنہوں دن ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں بلال زفر ناظرین جیسا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگوں کی طرف سے افطاریاں کروائی جا رہی ہیں لنگر تقسیم کیا جا رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ مسلمی قنون کے رہنمہ راو شہاب الدین جو کہ صاحب کا ڈپٹی میئر بھی ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ لنگر بھی تقسیم کرتے ہیں اور افطاریاں بھی کراتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے جی اسلام علیکم راو صاحب جیو علیکم سلام جی راو صاحب آپ افطاری کرواتے ہیں روز اور لنگر تقسیم کرتے ہیں کتنے لوگوں میں لنگر تقسیم کرتے ہیں روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بھائی بات ایسے ہے کہ پچھلے سال اور پچھے سال ہم افطاری کرواتے تھے چار پانچ سو بند ایک جیلی افطاری کرواتے تھے لیکن اب ہم لنگر تقسیم کرتے ہیں بچوں کے لیے ہم یہاں لنگر بناتے ہیں اور ساڑھے چھے چھے بجے ہمیں اعلان کرواتے ہیں مسجد میں تو بچے لینے لگ جاتی ہیں بچوں کو لنگر تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ کوئی ہم کسی کے لیے نہیں کرتے ہیں ہم اپنے لیے کرتا ہے جو بندہ بھی کرتا ہے اپنے لیے کرتا ہے کسی کے لیے نہیں کرتا کوئی بھی تو نیک کام کرنا ویسے بھی ثواب ہے اور ماہ رمضان کا مہینہ ہے اللہ پاکس میں اتنی بڑی وبا چل رہی ہے کرونا کی اللہ کرے یہ مسلمان بھائیوں سے ہی اٹھ جائے ختم ہو جائے تو کچھ آمن ہو جائے کچھ ماشاءاللہ ہمارے حکمران بھی ہی چل رہے ہیں لوگ بڑے پریشان ہیں پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ ہر بندہ غریب اور امیر ہر بندہ تنگ گئی لوگوں سے آپ روزانہ لنگر تقسیم کرتے ہیں کیا ڈشز چینج کرتے رہتے ہیں کبھی ہم بریانی بناتے ہیں کبھی ہم دال چاول بناتے ہیں کبھی ہم دال گوشت بناتے ہیں کبھی حلیم نان دیتے ہیں ہم تقسیم روز آگے پیچھ کرتے رہتے ہیں آج ہم نے کافی چیزیں ڈالی تھی چاول میں سبزیاں بھی ڈالی تھی گوشت بھی ڈالا تھا لنگر لینے والی یہاں آپ کے قریبی گاؤں سے لوگ آتے ہیں ہمارے گاؤں کے لوگ بچے بھی ہیں پھر ہم مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں تو پھر بچے خود ہی آ جاتے لینے پھر ہم ان کو تقسیم کر دیتے ہیں جو سپریم کورٹ کی طرف سے جو بلدیاتی نمائندگان کو بحال کر دیا گیا تھا اس میں آپ لوگ بھی بحال ہو گئے ہیں کیا آپ کو اختیارات مل گئے ہیں اب تک بلال جی فر پہلے بتاؤں بھائی آپ نے پہلے کہا یہ سابقا ڈپٹی میر سابقا ڈپٹی میر میں حاضر ڈپٹی میر ہوں پاکستان کی سپریم کونسل نے ہمیں بحال کیا ہوا ہے تو الگ بات ہے ہمیں دفتر نہیں بیٹھتے بھی ہم انہیں نے چارز نہیں دیا لیکن ہم سابق نہیں ہم حال ڈپٹی میر ہیں لیکن لوگوں کی تو بہت ساری امیدیں ہیں بہت سارے کام ہیں آپ لوگوں سے آپ کے بہت اختیارات نہیں ہیں تو آپ کس طرح ان لوگوں کو منیج کرتے ہیں دیکھو جی منیج لوگوں کو بھی پتا ہے جو ہمارے ساتھ ہی حکومت کر رہی ہے تو اس لیے لوگ اتنے تنگ تو ہم نے نہیں کرتے جب ہمارے دور تھا تو ہم نے بندہ کا کام کیا تھا ہم نے کسی کام چھوڑا تھا ہم نے گلی گلی گاؤں گاؤں ہر ملے میں وارڈ میں ہر اپنی نمائندے چھوڑے ہوئے تھے ہمارے کونسلر تھے ہمارے چیئرمنٹ تھے ہمارے وائی چیئرمنٹ تھے ہم ہر گلی میں جاتے تھے کام کرتے تھے سڑکوں کا پیچ کراتے تھے ہم نے کافی کام کیا میاں شہباز شریف ہمارا وہ لیڈر ہے جس سے ہم شیر پنجاب کہتے ہیں اور ہمارا یہاں فخر بیدیا روڈ طلا برکی صاحب جو میاں شہباز شریف کے بہت قریبی مطلب پرٹیکل سیکٹری تھے ان کی تاون سے ہم نے اتنا کام ہوا رہے بیدیا روڈ پر ہوا ہے پورے ہلکے میں کام ہوا ہے جتنے شہباز شریف کے دور میں کام پورے پنجاب ہوئے آج تک کسی کے دور میں کام نہیں ہوا ہے اچھا اور راو صاحب میں آپ سے ایک پرسنلی سوال ناظرین یہ پوچھیں کہ راو صاحب سے آج یہ ہمارے صاحب موجود ہیں کہ راو صاحب آپ نواز شریف کو زیادہ لائق کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف کو لائق کرتے ہیں دیکھیں بات ہے ایسا ہے کہ میرے سارے قائدین ہیں لیکن میاں شہباز شریف جو میں اس کو زیادہ لائق کرتا ہوں کہ وہ بڑا وہ آپ کے ہلکے سے جیتے ہیں اس لئے تو نہیں میرا امینے بھی ہے آپ کے ہلکے سے امینے تو ان کو اس لئے لائق کرتے ہیں ہم تو میرا قائدین ہیں میاں نواز شریف بھی میرا قائد ہے میاں شاباز شریف بھی میرا قائد ہے حمزہ شاباز بھی میرا قائد ہے بی بھی مریم نواز بھی میرا قائد ہے لیکن میاں شاباز شریف کچھ لئے علاقation دو شاباز شریف وہ صلاحیتیں ہیں کی پوکر پاکستان لو چلا سکتا ہے اچھا اور سواتی خان صاحب کی طرف شاباز شریف صاحب بتصریف لے گئے تھے تو آپ کی طرف کب آ رہے ہے میاں صاحب تو میرا کھولی کیا ہے ڈپٹیویر بھی ہے اس کا بیٹا جو ہے ہمارے میاں شباز شریف کا سٹاپ آفسر ہے تو اس لیے اس کے پاس اس کا جانب بنتا تھا اور بڑی اس بچے نے مہنت کی ہے بڑا بھاگ دور کرتا ہے تو شباز شریف کا حق بھی بنتا تھا اس کے اپنے سٹاپ آفسر کے گھر جانا میں نے تو آپ نے بھی بہت کی ہے بہت عرصے سے ناظرین ہم لوگ بھی راو شہاب الدین کو دیکھتے آ رہے ہیں کہ عوام کے خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اور لوگوں سے بہت پیار بھی کرتے ہیں تو آپ کی طرف شباز شریف کا باریں کب تک امید ہے یا آپ کی کوئی ملاقات ہے تو وہ بھی بتا دیں ملاقات امید ہے شاید کل ہی میرے شباز شریف سے ہو جائے کیونکہ ہمارا قائد ہی ہمارا لیڈر ہے ہمارا ایمین ہے ہمارا الکے کا انہی سو باتیس کا تو باقی یہ آنے کی بات ہے جو وہ تو اللہ جانتا ہے بہتر میں بہتر میں کچھ نہیں کہا سکتا جو اللہ کا غیب غیلہ اللہ ہی جانتا میں نہیں جانتا بہت شکریہ ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم شہاب الدین کے ساتھ ہم گتھو کر رہے تھے اور ان کے دیرے پہ موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ میاں شباز شریف ہمارے پاس بھی ضرور آئیں گے جیسے سواتی خان کے گھر گئے ہیں وہ ایک سینئر رہنمہ تو ان کے گھر جانا بنتا تھا ہمارے پاس بھی آئیں گے ہماری ویڈیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اگر آپ کو پسند آئیں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں